اسلام علیکم سٹوڈینٹس کیسے ہیں آپ سب اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے نوٹیفکیشن کو پریس کر لیں تاکہ جو میری آنے والی لیٹسٹ ویڈیوز ہیں وہاں آپ تک پہنچیں تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے ٹاپک نمبر 9.7 ہے چیپٹر 9 کلاس 11 کا اور جو ٹاپک کا نیم ہے اس کو میں ریڈ کرنے لگی ہوں وہ کہتا ہے ٹرگنومیٹرک فنکشنز آف اینی اینگل پہلے ہم لوگوں نے سیمپل ٹرگنومیٹرک فنکشنز پڑے تھے اب جو ہماری جو مین ٹاپک ہے ٹاپک کا نام ہے ٹرگنومیٹرک فنکشنز آف اینی اینگل کہ کیسے بھی اینگل کا اگر ٹرگنومیٹرک فنکشن فائنڈ آٹ کرنا ہو تو وہ کیسے کریں گے ٹھیک ہے اب سب سے پہلے اس کی ڈائیگرام کو سمجھ لو اس نے ایک ایکس ایکسیس لیا ہے مطلب جو کوڈینیٹ سسٹم ہے ریکٹنگلر کوڈینیٹ سسٹم اس میں ایکس ایکسیس اور وای ایکسیس ٹو ایکسیس ہے ٹو ڈیمنشن ہے لے لیا ٹھیک ہے اس نے یہاں سے لے کے یہاں تک ایک پوائنٹ پی لیٹ کیا ٹھیک ہے اور اس کو ڈرو کر دیا تو پوائنٹ اس میں ایکس بھی آرہے ایکس والا ایکسیس بھی آرہے اور وای والا ایکسیس بھی آرہے جب ہم اس کے نیچے لائیں گے تو یہ اس کے ساتھ اس ایکس ایکسس کے ساتھ نائنٹی کا انگل بنائے گا اور اس میں جو ہے وائی والی ایلیمنٹس آئیں گے کیونکہ یہ پرپینڈکولر ہے نا یہ وائی ہے تو اس کا مطلب اس کے پیرلل بھی وائی ہوگا یہ اگر ایکس آتی تھی ادھر ایکس آ جائے گا ٹھیک ہے انگل کیا بنے گا اندر والا تھیٹا اب یہ ہمارے پاس سیم جیسے ہم لوگوں نے وہ بنائی تھی رائٹ انگل ٹرائنگل یہاں پہ اے بی سی تھا اے بی سی تھا یہاں پہ یہاں پہ اے بی سی تھا تو یہاں پہ اے تھا یہاں پہ سی تھا یہاں پہ بی تھا ٹھیک ہے انہی کوئسٹ جو پریویس ہم لوگوں نے ویڈیو میں نے اپلوڈ کی تھی اسی سے فالو کرتے ہوئے ہم لوگوں نے اس کی اینگلز بنا لینے اب میں اس کو پڑھنے لگی بے لیگ سی تھا 10 theta y by x, cos theta x by r, second theta r by x, quad theta x by y. اب دیکھو سب سے پہلے وہ کہتا ہے کہ x تو پتا ہے میں y بھی پتا ہے r کیسے find out کریں گے r ایسی جگہ پہ ہے 90 کے opposite والا کیا ہوتا ہے hypotenuse ٹھیک ہے تو r کیسے find out ہوا r hypotenuse کا square is equal to base کا square plus perpendicular کا square ٹھیک ہے اور اس کا square اتم کرنے کے لیے square root آ جائے گا ٹھیک ہے ایسے ہمارے پاس r کی value بنتی ہے ٹھیک ہے تو اب ہم کیا کریں گے جب ہم لوگ sine theta نکالیں گے تو some people have people مطلب کہ y divided by have کیا ہے r تو r لکھ لو یا r کی یہ والی value لگا دو ٹھیک ہے sine کا inverse لوگے تو کوئی سیکنڈ آ جائے گا اور 10 کیسے آئے گا اچھا 10 بعد میں آئے گا پہلے cos theta دیکھو curly brown hair brown کیا ہے ہمارے پاس x brown adjacent کو کہا جائے رہا ہے ٹھیک ہے آپ کی book میں brown کس کو کہا جا رہا ہے adjacent کو ٹھیک ہے brown hair x by r r کی value رکھ لو یا x by r کر لو ٹھیک ہے next وہ کہتا ہے یہ cos theta ہے sec theta نکالنا ہو تو وہ کیسے نکالیں گے اس کا inverse لے لیں گے cos کا تو sec theta آ جائے گا اور اگر cos theta لینا ہے ہم لوگوں نے تو cos theta کیسے آئے گا اچھا یہ اگر ہم لوگوں نے یہ یہاں تک find out کر لیا sine کو divide کر دو cos پہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں تبارہ سے اس کو تھوڑا سا solve کرنے کی کوشش کرتی ہوں solve کر کے explain کرتی ہوں یہ دیکھیں pn theta y by x کیسے بنا یہ میں بتا آنے لگی ہوں وہ کہتا ہے sine theta ہے ٹھیک ہے divided by cos theta ایسے آ گیا sine theta کی value کیا ہے y by r اور اس کی value کیا ہے x by r اب یہ نیچے divide ہو رہا ہے تو اوپر جائے گا تو multiply کے sine میں convert ہو جائے گا تو r by کیا ہو جائے گا x یہ r r سے cancel out ہو جاتا ہے تو جو value بنتی ہو کہتی ہے y by x یہ دیکھیں بان گئی اور اگر cos theta بھی find out کرنا ہے تو cos theta کی value divided by sine theta کی value کر لو یا پھر tan theta کو inverse لے لو تو cos theta آ جائے گا ٹھیک ہے یہ تھی جی آج کی میری ویڈیو so hopefully آپ کو میری ویڈیو اچھے لگی ہو گیا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھے لگیا تو ویڈیو کو like کر دیں اور subscribe کرنا مات بھولئے گا اور جو انشاءاللہ next video ہوگی وہ میری topic number 9.8 پہ ہوگی اور میری پوری کوشش ہوگی کہ 9.2 exercise کو میں جتنے جلدی ہو سکتے upload کر لوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے وہ helpful ہو جائے اور اگر آپ کو کوئی point missing ہے یا آپ لوگوں کو کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی exercise میں تو وہ آپ کو سمجھ آ جائے تو تب تک کے لیے اللہ حافظ